السلام علیکم ورحمت اللہ محزز خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی خیر فرمائے آمین یارب العالمین محزز خواتین و حضرات آج ہم بات کریں گے سیکس پر کہ یہ کچھ ایسا پچیدہ موضوع ہے اس پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ بس نسخے بتائیں اور ہم بتائیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں پہلے ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات بہت ضروری ہے اور ہم شروع میں آپ سے معذرت خواہیں کہ یہ اس کا دورانیاں تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا کیونکہ ہم آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں جو بہت غور و خوض کر کے یہ ضروری خیال کیا کہ کچھ باتیں آپ سے کریں عزیز خداوند کریم نے یہ کائنات پیدا کر کے اس میں زندگی پیدا کر دی ہے اور اس زندگی کو قانون کے تحت کر دیا ہے زندگی کے جس قدر بھی شعبے ہیں وہ تمام قوانین کے تحت عمل کرتی ہیں ان میں پدائش زندگی سے لے کر اختتام زندگی تک جن میں بھوک پر ضرورت کے وقت یا ضرورت کے مطابق کھانا پینا گرمی سردی اور اخلاقی تہذیب کے مطابق لباس پہننا بارش اور توفان اور دیگر خطرات کے تحت مکان میں رہنا بیماری میں علاج کرانا کائنات اور زندگی کو سمجھنے اور ترقی و کمال حاصل کرنے اور خالق کائنات اور زندگی کو ذہن وشین کرنے کے لیے علم و حکمت حاصل کرنا اور اس زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جد و جہد کا دھندا کرنا وغیرہ یہ سب چیزیں قابل ذکر ہیں جو لوگ اپنے عامال کو سالے طریق پر قانون حیات کے تحت رکھتے ہیں وہ نہ صرف خوشگوار زندگی گزارتے ہیں بلکہ زندگی کا کمال حاصل کرتے ہیں ایسے لوگ ہی دنیا میں باکمال شمار ہوتے ہیں میری عزیز بات ایسے ہے کہ قوانین حیات کا پہلا قانون پیدائش زندگی ہے یہ ایک انتہائی اہم قانون ہے اسی قانون کے تحت جمادات و نباتات اور حیوانات کی زندگیاں نمودار ہوئیں اور اس قانون زندگی کا کمال انسانی زندگی ہے جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا قرآن حکیم نے اس حقیقت کی یوں تائد کی ہے اللہ رب لیسورہ تین کے اندر فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقُنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ مگر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو طریق اور عمل پیدائش کی طرف کبھی غور نہیں کرتے قانون پیدائش کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحیح پیدائش اور اس کی صالح تربیت کے بعد زندگی اپنا وقت عمدہ طریق پر نہ صرف گزار سکتی ہے بلکہ اپنے کمال تک پہنچ سکتی ہے اور جو زندگیاں اپنے کمال تک نہیں پہنچ پاتیں وہ قانون پیدائش اور تربیت صالح سے ناباقف ہوتی ہیں جاننا چاہیے کہ اگر قانون حیات بقائے حیات ہے تو قانون پیدائش نسل سے ہے قانون بقائے نسل یہ جو قانون پیدائے نسل میں ایک صورت بقائے نسل بھی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر مخلوق پیدا کی گئی اس کی بقا اور تسلسل قائم رہے اس لئے نباتات اور حیوانات اور انسان میں توالد و تناصل کا سلسلہ قائم کیا گیا یہ سلسلہ جمعدات نباتات حیوانات میں صرف مادہ میں رکھ دیا گیا ہے جس سے اس میں نشو نما ہو کر بقاوت و سلسل کی صورتیں قائم رہتی ہیں لیکن آلہ نباتات آلہ حیوانات اور انسان میں یہ سلسلہ مذکر مونس کے باہم ارتباط و اتحاد اور اجتماع سے عمل میں آتا ہے اس لئے دونوں میں ایک قسم کی کشش اور شوق پیدا کر دیا گیا جس سے ان میں ایک طرف اپنی ذات میں طلب اور دوسری طرف مقابل ذات میں کھچاؤ کے اثرات پیدا کر دیا گیا اس طرح قانون بقائے نسل کام کرتا ہے لیکن ہم نے ٹیکس کو بہت برا کر کے رکھ دیا اس میں لوگ کچھ اور سمجھ بیٹھے اس لئے ہمیں تھوڑا سا اس میں تحمید باننا پڑھ رہی اور بات کرنا پڑھ رہی ہے انسان کے تحت شعور اور شعور اور نتق و ضمیر ادراک و وجدان اور افہام و تفہیم پائے جاتی ہیں اس لئے اس پر معاشرہ و معاشیات اور ثقافت و اخلاقی پابندیاں آئد ہوتی ہیں یہ پابندیاں تین صورتوں میں قائم رہتی ہیں نمبر ایک مذہبی پابندیاں جس کے خلاف کرنے سے گناہ آئد ہو جاتا ہے دوسری نمبر پہ حکومت کی پابندیاں جن کے خلاف کرنے سے جرم و سزا کا مستحق ہو جاتا ہے معاشرہ کی پابندیاں یہ تیسرے نمبر پہ نوٹ فرمالیں معاشرہ کی پابندیاں جن کے خلاف کرنے سے اخلاق کی خلاف ورزی ہوتی ہے جس کو آپ اخلاقی گراوٹ کہلیں اس طرح قوم و ملک میں معاشرہ و معاشیات اور ثقافت اخلاقی قدریں بگڑ جاتی ہیں اس لئے مذہب و حکومت اور معاشرہ نے ایمان اور قانون اور اخلاق کی اقدار مقرر کر رکھی ہیں جن کے بغیر انسان توالد و تناسل کی زندگی نہیں گزار سکتا ان پابندیوں کے خلاف توالد و تناسل کا سلسلہ قائم رکھنے والوں کو گناہگار مجرم اور زلیل خیال کیا جاتا ہے اس لئے مجرم انسان اس لئے انسان مجرم جو ہے اس کو ہر بندہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتا اس لئے مجرم انسان کو معاشرہ میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا مجرم انسان ان میں جنسی ناقابل اور جنسی باغی دونوں شامل ہیں اس میں جن کی وجوہات پہلے نمبر پر مجرم لوگ قابل اعتبار نہیں سمجھے جاتے مجرم لوگوں میں صحیح انسانیت اور ذہنیت کا فقدان تصور کیا جاتا ہے نمبر تین آئندہ اس کی نسل قائم نہیں رہتی نمبر چار اس کی دولت اور آمدنی اس کی ذات کے سوا دوسروں پر خرچ نہیں ہوتی ویا وہ معاشرہ کے لئے بے سود انسان ہے اور اسی طرح سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انسان صحیح جنسی زندگی اختیار نہ کرے تو اس کا جسمانی و ذہنی اور روحانی نشو ارتقاء جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا جس سے وہ جسمانی طور پر نہ غیر معمولی انسان بن سکتا ہے اور ذہنی طور پر غیر معمولی حساس آدمی بن سکتا ہے اور نہ ہی روحانی طور پر غیر معمولی خودشناس بشر بن سکتا ہے اس لئے اسلام نے افرات و تفرید دونوں صورتوں میں پابندی لگا دی ہے اسلام نے انسان میں متاحل اور ازدواجی زندگی کے لیے زوق و شوق پیدا کیا ہے تاکہ انسان کی ضرورت و قیام صحت کے ساتھ ساتھ توالد و تناسل قائم رہے اس سلسلہ میں قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے مردوں کو عورتوں اور اولاد کی محبت سے زینت ہے یعنی محبت کرتے ہیں اور پھر عقد کے لیے پسند کو ضروری قرار دیتے ہوئے تعداد کی پابندی لگا دی اللہ تعالی فرماتے ہیں پس عورتوں میں سے نکاح کرو جس کو تم پسند کرو وہ دو دو تین تین اور چار چار اگر خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کرو اس سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو اور اولاد پیدا کرو میں تمہیں افضائش نسل سے قیامت کے دین اور امتوں پر فخر کروں گا عزیزان من منشاہ الہی اور ہدایت نبوی میں جنسی ضرورت کے لیے ایک سے چار تک کی وسط دی گئی بلکہ ہاں پہلے تو بے حساب بانیوں کی بھی اجازت تھی لیکن اس تعاون میں نیکی اور خوف خدا کو مد نظر رکھنا ضروری ہے گناہ اور حد سے بڑھ جانے کو منع کیا اس وسط کا مقصد یہ ہے کہ انسانی تخم اپنے صحیح اور جائز مقام پر گرے اور جگہ جگہ ناجائز حرامی بچے پیدا نہ کیے جائیں اگر ایسا کرنے والے کے لیے سخت گناہ کے ساتھ اس دنیا میں بھی خوفناک سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں یعنی مجرم اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائی جائیں اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے تاکہ معاشرہ میں گندے اناثر کو ختم کر دیا جائے کیونکہ حرامی بچے نفسیاتی اور وراستی اثرات کے تحت جنسی بھوک کے مریض ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے آئندہ یا مرض وبائی جراسیم کی طرح بڑھتا اور پھیلتا ہے جو معاشرے کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر جنسی بھوک بڑھ گئی ہے جس طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جنسی عدویات لینے والے نظر آتے ہیں ان کے اندر جنسی درندے بھی ہوتے ہیں تو ہمیں ڈر بھی لگتا ہے ایسا کوئی نسخہ بتاتے ہوئے کہ کہیں یہ کوئی جنسی درندہ ان کو استعمال نہ کرے تو بہرحال دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مذہب، حکومت اور معاشرہ ہو جس نے جنسی ضرورت پر پابندی نہ لگائی ہو ان پابندیوں کا مقصد ایک طرف انفرادی طور پر شخص کی جسمانی و ذہنی اور روحانی زندگی میں تقویت پیدا ہوتی ہے تو دوسری طرف معاشرہ میں تعمیر پیدا ہوتی ہے یاد رکھیں جس معاشرہ میں جنسی فیل کو ضرورت کے بجائے خواہش کے تحت پورا کیا جائے چاہے وہ جائے صورت میں بھی ہو تو امراض کا باعث ہوتا ہے اور وہ لوگ جو عورت کے تعاون کے بغیر جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں جیسے جلک، اغلام اور دیگر ذرائع، حیوانی وغیرہ ایسے لوگ رفتہ رفتہ مقام انسانیت سے گر جاتے ہیں اور معاشرہ کے لئے تباہی کا باعث بنتے ہیں انہیں اثرات کے تحت ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں جن لوگوں میں جنسی امراض اور خرابیاں پیدا ہو گئی ہوں صحیح علاج و معالجہ ہی سے ان کو پھر مقام انسانیت پر قائم کیا جا سکتا ہے دوسرے جو انسان جنسی فیل کو ضرورت کے مطابق انجام دیں گے وہ جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر مکمل انسان بن کر معاشرہ کے لئے مفید، طاقتور بن سکتے ہیں اور آئندہ ان کی اولاد بھی صحت مند پیدا ہوگی یہ سب کچھ جو آپ سے عرض کیا بہت درد کے ساتھ عرض کیا ہے اور یہ اتنا ہم آپ کا وقت نہیں لینا چاہتے تھے لیکن امید کرتے ہیں کہ جو اس میں ہم نے آپ سے کچھ بات کرنا چاہیے جو ہمارا پیغام ہے آپ اس پر توجہ دیں گے اور آئندہ انشاءاللہ ہم اس میں اس سیکس پر بات کریں گے کیونکہ ہم صرف نسخے بتا کر نہیں بلکہ ہم آپ کی رہنمائی بھی کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی خیر فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر ایک انسان کے طور پر مسلمان کے طور پر ایک معاشرے کے اچھے فرد کے طور پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ